مرادباد محلق پیرزاد مہر شاہ ابراہیم صاحب کے آستانے مبارک پر اس سال تراوی کی نماز کا احتمام کیا گیا جس میں حافظ انتخاب صاحب دو پارے سنا رہے ہیں درگاہ کے نایاب سجادہ نشین سید یوسف علی قدوسی صاحب نے تراوی کی نماز کے بعد سید فاطمہ الزہرہ کا کل شریف منقض کیا گیا کل شریف کے بعد سید یوسف علی قدوسی صاحب نے ملک کی آمن و آمان کے لئے دعا کرائی اور جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ رمضان و مبارک کے مہینے میں یعنی اس پاک مہینے میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں اس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے تو یہ مطلب اس سال پہلی دفعہ یہ آپ نے احتمام کیا ہے آگے بھی جاری رہے گا آجے انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا کیونکہ یہاں پہلی دفعہ سا کسی کو پتہ بھی نہیں ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت سرکار صحیح رحمت اللہ علیہ وسلم صاحب رحمت اللہ علیہ کے آگر میں ان کے حکم سے خود ہوئی ہے اچھا کچھ تھوڑی سی ایک بات ہی پوچھنی تھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ترابی ہو رہی ہوتی ہوں بیٹھے رہتے ہیں نیت نہیں بانتے ہیں وہ ان کے لئے کیا کہنا جائے غلط ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے یہی اس کا احترام کرنا چاہیے کلام اللہ شریف کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہم اس کا احترام کرنا چاہیے اور بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ میں جو کہ کلام پاک حافی جی سناتے ہیں تو ہمیں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ میں سننا چاہیے اور ادھری ذہن لگانا چاہیے اس سے اللہ پاک ہمیں خوش ہوتا ہے رحمت و برکت نازل ہوتی ہے ہمیں اس طرح کے کوئی بھی نازیبہ رکت نہیں کرنی چاہیے محبت عطا فرما اور خاتون جنت کا فائضان ہمارے گھروں میں عام کر دیں تاکہ ہماری مائے بہنیں اسی راستے پر چلیں جس پر خاتون جنت سیدہ طاہرہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ نے زندگی گزاری اسی طرح میں بھی اپیل کروں گا میری مائے بہنیں بھی اس طرح سے اپیل کریں السلام علیکم بارک تو اپیل ہی کیا ہے کہ اللہ باک کی طرف سے انعام ہے بہت بڑا انعام ہے یہ رحمت و برکت و والا ہے اس میں اللہ کے رسول رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے کہ اس میں شروع ہوتے ہی دوزف کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں جو اس وحیلیں نہیں کنتے ہیں سر کا جنات بند کر دی جاتے ہیں ابھی جنات بند کر دی جاتے ہیں موسیقا